جامعہ ترمیزی میں حدیث پاک یہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کہ ان کے پاس حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ گئی اور جا کر ان کو دیکھیں کہ وہ رو رہی تھی تو پوچھنے لگی ام الممنین آپ کیوں رو رہی ہو کس نے آپ کو صدمہ پہنچا جا ہے کس دکھ نے آپ کو بیتاب اور بے قرار کر دیا ہے تو ام سلمہ ام الممنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بات یہ ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت کی ابھی کچھ دیر سو گئی تھی آنکھ کھلی اور خواب میں میں نے خصوصی حالت میں دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام جلوہ بار ہوئے جلوہ گر ہوئے اس حالت میں تشریف لائے کہ سرکار کے سر انبر پر بھی گرد و غبار ہے آپ کی داڑی مبارک گریش مبارک پر بھی گرد و غبار ہے اس حالت میں کبھی نہیں دیکھی تھی حضور کو خواب میں یہ منظر جب دیکھا میں گھبرا کر پوچھی مالکہ یا رسول اللہ کیا بات ہے اس قدر آپ کو میں نے تفکر کی عالم میں دیکھا مصطفی علیہ السلام فرماتے ہیں اے امی صلی اللہ ابھی میں میرے بیٹے حسین کی شہادت کے مقام سے آ رہا ہوں جہاں میرا بیٹا شہید ہوا وہاں میں بھی تشریف لے گئے جاتا یہ منظر میری آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی میری امت کے ظالموں نے میری آل کے ساتھ کیا شروع کیا جس امت کے لئے میں نے جو محنتیں کی اس کے سلسلے میں ان کا کیا سلوک ہونا چاہیے تھا اور انہیں کیا کیا میری آل کے ساتھ یہ سارا منظر میں نے دیکھا میں بھی وہاں سے آ رہا ہوں رسول پاک علیہ السلام کے چہرے انور پر بھی گرد و غبار سرے انور اور داری مبارک پر بھی گرد و غبار مٹی ہے گرد ہے غبار ہے اب اسی حالت میں تشریف لے کر امیل امیل کو دکھاتے ہیں وہ کہتی ہے میں اٹھی اٹھنے کے بعد جب دیکھی وہ شیشی میں میں نے مٹی کو محفوظ کر رکھا تھا جا کر اس مٹی کو دیکھتی ہوں تو وہ مٹی ہے خون میں تبدیل ہو چکی ہے تو جو علامت بتائی تھی خواب میں آکے فرمیزا چک کر لو میرا فرمان جو تھا وہ ظہور میں آیا اور اس طرح امت نے بدبختی کا مظاہرہ کیا یہ خواب میں ان کو دکھایا یہی دو پہر کا ٹائم ہے یہ مدینہ منورہ میں تھی امیل سلمہ رضی اللہ عنہ اب مکہ مکرمہ میں حضور تشریف لے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صاحب زادے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو پہر میں میں قیرولہ کیا تھا کچھ دیر کے لیے لیٹا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا نصف النہار کا وقت ہے خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جلبہ فرما ہے اشعصہ اغبارہ اب ام المنین کو جو دکھایا تھا اشعصہ نہیں تھا صرف اغبارہ تھا ام المنین وہ منظر پورا نہیں دیکھ سکتی تھی ان کو یہ دکھایا کہ سرِ انور پر بھی گرد ہے اور ڈاڑی مبارک پر بھی ہے یعنی غبار نظر آیا اور ان کو زیادہ منظر دکھا ہے اشعصہ اغبارہ بالِ انور بھی بکھنے ہوئے ہیں حضور کے اور اس پر گرد و غبار بھی ہے جس میں پاک پر گرد و غبار لباسِ اقدس پر گرد و غبار ہے بالِ اقدس بکھنے ہوئے ہیں یہ حالت میں میں نے دیکھا اور منظر اور یہ بھی دیکھا کہ حضور کے مبارک کا ہاتھ میں ایک شیشی ہے اس شیشی میں خون بھی ہے یہ حضرت عمیٰ سلمہ کو نہیں دکھایا کیونکہ ان کے قلب اقدس کے حساب سے ان کو منظر دکھایا یہاں ذرا اور تفصیل دکھائی تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے ارس کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضور یہ کیا ہے تو سرورِ کونین علیہ السلام فرماتے اے عبداللہ بن عباس یہ جو میرے ہاتھ میں شیشی ہے اس میں جو خون نظر آ رہا ہے یہ میرے بیٹے حسین کا ان کے جانساروں کا خون ہے میں جب سے کار کربلا میں واقعہ وقوع پذیر ہو رہا تھا تب سے موجود تھا اور جو جو شہید گرتا جا رہا تھا اس کے خون کو شیشی میں جمع فرماتا جا رہا ظاہری مگاہیں تو یہ دیکھ رہی ہے کہ کربلا کی زمین پر خون بہن گیا ظاہری نگاہ تو دیکھ رہے کہ خات و خون میں وہ نظر آ رہے ہیں مرحبیب پاک اس خون کی قبولیت کے لئے اپنے دستے اقدر سے شیشی میں جمع فرمارے تاکہ رہب الرحمن کے حضور خود اپنے دستے اقدر سے پیش کرے مولا یہ میری آل کا اور میری آل کے چاہنے والوں کا خون تیرے دین کے لئے وہاں قبول فرمالے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے میں جب اٹھ کر دیکھا وقت کو محفوظ کر لیا تاریخ کو محفوظ کر لیا اس کے بعد جب اطلاع آئی تو وہی وقت تھا وہی گھڑی تھی وہی لمحہ تھا وہی سعادت تھی جس لمحہ جس سعادت میں امامی آلی مقام شہادت کا جام پی کتی ہے جب ان کی شہادت وہی لمحہ تھے جو سرور کونے دستے تشریف لاکر بتائے تو آقا کو دکھ ہوا تبھی تو تشریف لائے مکہ مکرمہ میں بھی ادھر مدینہ منورہ میں بھی ادھر اور خود تشریف لے گئے حضور پاک اب عذیت حضور کو پہنچانے والوں کا انجام کیا ہے قرآن سے سن لو بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو عذیت دیتے ہیں اللہ دنیا وہ آقرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے اور ان کے لئے زلت والا عذاب تیار کر رکھا